اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب کی طبیعت دلکل ٹھیک ہو گئی اور غصرنے والے جو بھی اسلام علیکم پیش کے نہیں رکھتے مرکو بارسانی رپلز میں پرمجان بیمارکات راکت بارسانی رپلز میں ساتر کے مرکو تفاہرین بارسانی رپلز میں مجید ہمارا مزمووڈ نہیں ہے جنہا ہم مرکو اور مروکو مٹیگری آورکو میں سیجدید ان کی پرمجان نہیں ہے کسی بھی ورلکپ میں یا کسی بھی بیتورانی میں ایک بڑی اچھی کہانی ہوتی ہے زیادہ در آنسان بارسانی روز میں ایک ایسی تیم یا ایسا کھلاڑی ہو جو کہ کوئی اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہو کہ اس نے بہت زیادہ کام کرنا ہے اکتہ کچھ ہی پر فارمس دینی ہے لیکن وہ بہت 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 دیموں کو نوکھ کرتا ہوا سٹب بھائی سٹب جب آگے پڑھ رہا ہو تو یہ سوالی ہے سٹوری ہے اس کوئی اس کوئی اس کی طرح آسان دواری ہے امید ہے انسپریشن ہے موٹیویشن ہے کہ آپ محنت کریں تو آپ پہت آگے جا سکتے ہیں اس میں تو کوئی ایسا کسی کوئیشو نہیں ہونا کرے گی لیکن خاف نہیں ہے ہمارے لوگلز میں ان کو اس جیس سے کنسر نہیں نہیں ہے کہ مروکو کتنا اچھا فکبول کھیل رہا ہے no that's not the problem that is not even point of discussion the only thing which is important to them is کہ مروکو کے کلری سجدے کیوں کا نہیں ہے and this is how the argument comes by way جو بھی ہمارے پہنوئی ہمیں جو ان کر رہے ہیں it is an open policy ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں لے سکوں and بات کر سکیں just give me a few minutes میں صرف اپنا یہ جو opening case یا آپ کے سامدے رکھ سکون اس کے بعد پہر ہم مائک کو اپن کریں گے so this is how the typical story goes ہوتا یہ ہے کہ مروکو بیش کلتے ہیں بیش جیتے ہیں سجدے کرتے ہیں اس کے بعد پہر وہ پچھے سکارا جاتی ہیں ابھی لوگ دیکھتے ہیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں and what happens is کہ liberals اس پہ ایک straw man fallacy پہل کرتے ہیں straw man fallacy وہ باحث کے دنیا میں ایک مغالطہ ہے ایک fallacy ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے argument کو either غلط رنگ دیکھ کے اس کو پھر غلط ثابت کریں یا کوشش کریں یا وہ argument جو کسی نے دیا ہی نہیں ہے اس کو اتنا طرور خود ہی اس کے الفاظ کو طرور پر روڑ کے اس کی طرف سے ایک argument کو گھر لیں اور پھر اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا شروع کرتے ہیں so یہاں بھی straw man fallacy صرف سے اپلائی کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ بروکو کی ٹیم اپنے سعیدوں کی وجہ سے آگے جاتی ہے یہ ہو جیت جاتی ہے that is not what we say that is simply not the case اگر ہوتا تو یہ نوم مسلمان پول دنیا میں نہ ہم مطریب ہوتے نہ ہمیں مار پڑھ رہی گوتی نہ ہمارے جو استحصال ہو رہا ہے جو ہمارے بلک پر بات کیے جا رہے ہیں بومبارٹمنٹ کی جا رہے ہیں کچھ بھی نہ ہوتا کیونکہ ہم صحیح دیکھارے لوگ ہیں so there is not the argument ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ تم جتنی کوشش کروگے تو میں اتنا ملے گا تم جتنی اقل استعمال کروگے تو میں اس کے مطابق ملے گا یہ ایک یونیورسل روم ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سب انسانوں کے لیے ہے it is there for all the mankind ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم میں اور ان لوگوں میں جو سجدہ نہیں کرتے ہم میں اور ان میں فرق یہ رہ جاتا ہے کہ ہم اس یونیورسل روم کو accept کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے کہ تم محنت کروگے تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی and there is an element of fate and destiny as well تو ہم اس کو acknowledge کرتے ہیں کہ yes this is what we believe باقی لوگ نہیں کرتے that is the only thing کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ مراؤ کوئی ٹیم سجدہ کرتے رہتے ہیں اور وہ بیعت جیت جاتے ہیں that is not even the case but apparently ہمارے لیبرالز نے ہماری بحاف میں یہ case بنایا ہوا ہے کہ نہیں ہم مراؤ کو کے لوگ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ تم سجدہ کرتے ہو اور اسے بیعت جیت جاتے ہو وہ باقی کیوں نہیں جیتے بھائی یہ ہمارا argument ہی نہیں ہے تو آپ کس سے بیعث کرتے ہیں کرکٹ کے مسائلیں دے رہے ہوتے ہیں کہ عمران حال نے تو سجدہ نہیں کیے تھے وہ جیت گیا سجدہ کرنے والی تھی وہ سجدہ کرنے والی تھی وہ ہار جاتے تھے یا ایکزیکٹلی کیونکہ وہ اچھا نہیں کہتے تھے کہ وہ ہار جاتے تھے سجدہ کرنے کے مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ سجدہ سے ہم جیت جائیں گے کہ سجدوں سے یہ جیتنا ہوتا تو ہماری ہسٹری میں جنابی رسالت مام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اہلِ بیعت ہیں اصحاب ہیں ان کی ہسٹری میں ہمیں جہاد ملتا ہے ہجرت ملتی ہے ڈیپلومیسی ملتی ہے سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ ملتی ہے زیرو سے سٹارٹ کر کے تئیس سال کے اندر ایک سیولیزیشن کو کپیٹ کرنا آرائیف فرم سکرچ یہ سارے کا سارا اس لیے ہوا کہ محنت کی گئے اور دنیا کو بتایا گیا ہمیں بتایا گیا کہ محنت کرو گے تو کچھ ہو گا سجدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہماری ایک پلی ہے ہماری ایک درخواست ہے کہ اللہ ہی ہماری ان کوششوں کو عزت بخشنا لیکن ایونچول جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اچھی کوشش کرتے ہیں اچھا نتیجہ نکلتا ہے اور اس چیز پہ ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں there is what there is to it there is absolutely nothing to say کہ سجدہ سجدہ کرو گے تو کامیتا ہو جاؤ گے سجدہ فرسلیم میں بھی کیے جاتے ہیں کشمیر میں بھی کیے جاتے ہیں ہر جگہ پہ کیے جاتے ہیں in fact ہمارے کچھ مسلمان دوستی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنے زندگی کو دعاوں پہ تعمیر کرو ان کو یہ میں کہتا ہوں کہ زندگی کو دعاوں پہ تعمیر مت کرو زندگی کو کوشش پہ تعمیر کرو اور دعا جس طرح سے تھی کہ بغیر لیکن آپ غریدہ فاروقی صاحبہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جس چیز کی آرگومنٹ کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے وہ اس پہ ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ آپ لو غلط ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ نے بزرال کے طور پر ایک ٹویٹ کی جس میں وہ لکھتی ہیں کہ at least don't اسلامize the the sports what does that even mean what does that even mean کہ آپ نے سجدہ کیا کہ دیکھنا یہاں پہ آپ دو چیزیں پوسیبل ہو سکتی ہیں ایک تو یہ پوسیبل ہو سکتی ہے کہ آپ نے سجدہ کیا تو اسے آپ کو یہ لگا کہ sports اسلامize ہو رہی ہے جو خلاڑی گول کرنے کے بعد اپنے سینے پر cross کا نشان بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فٹوگول کو کرسچن کر رہے ہیں so to speak is that what the argument is کہ اس کے علاوہ جو لوگ lgbtq اور اس طرح کی جو بینڈ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم وہ لگائیں گے آم بینڈ تو کیا وہ فٹوگول کو pollutecise کر رہے ہوتے ہیں what is your argument تو یہ اس میں ایک چیز ہے just just one thing جو اس میں دوسری چیز ہے وہ تھوڑی زیادہ قطعہ اور وہ یہ ہے کہ مروکو عالم اسلام میں ایک you know ایک central position اس کی بن گئی ہے فلسطین کے لاریوں کو مرشمہ فلسطین کے لوگوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں فلسطین کے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ فلسطین کے ساتھ ہماری جذباتی مصدی و مصدی ہے تو اگر تو غلیدہ فاروقی صاحبہ کا یہ مطلب ہے کہ صرف صحیحرے آپ کو نہیں کرنے چاہئے تو وہ بھی غلط ہے لیکن اس سے زیادہ خطر مارک بات ہی ہے اگر وہ اس چیز کو اس طرح سے دیں کہ چونکہ اس سے پلسطین کی سپورٹ ہو رہی ہے یہ جو اسلامی ایسے ہوت پوئنٹس ہیں جن پر مسلمانوں کی دل کو درد ہے اور کنیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ میرے خیال میں بہت زیادہ شرم کی بات ہے there is if there is the case تو آپ کے الزام نہیں لگا رہا but if there is the case تو یہ اس سے زیادہ شرم کی بات ہے کہ آپ کیسے یعنی آپ کو you know he does a lot of tweets about football جس میں سے یہ تو کبھی سن نہیں آیا کہ football میں ان کی انفرمیشن کتنی ہے technical understanding اس کی کتنی ہے کے بارے میں it's a lot of emotional stuff that she writes about which is her it's not a problem لیکن اس طرح سے اس چیز کو غلط رنگ دے دینا انتہائی غلط رنگ دے دینا کہ اس یہ سپورٹ کو اسلامیز کیا جا رہا ہے I think this is where she can do a much much better job میرا جو opening case ہے وہ تو ہو گیا ہے complete at least اس کی جسٹ ہو گیا اب آپ کی اسی پہ ہم بات کرتے رہیں گے ہر بار کی طرح جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ open mid policy ہے so long as you come and talk with respect to other people you are more than welcome آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ مائک کو آپ request کریں اس کے بعد اپنا آپ comment دے سکتے ہیں اپنا question آپ raise کر سکتے ہیں and then we will address it that way اس کے علاوہ in the meantime بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے میری بات ہوئی liberal community کے جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ سجدے public بلکتے کیوں ہیں well public میں اگر تو لڑکا لڑکی کسی university میں اس کو جس کو یہ کہا جاتے ہیں public display of affection which is basically public display of felgarity اگر وہ کریں تو کوئی اعتراض نہیں ہے پاکستان میں ایک case بھی سامنے آیا جس میں ایک مرد اور خاتون ایک جہاز میں جنہوں نے kiss fear کیا تھا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ پاکستان میں ہمارا ایسا culture نہیں ہے تو ہمارے دیسی liberals کو پڑی تکلیف ہوئی تھی اس چیز پہ تم کون ہوتے ہو کسی کی زندگی میں دخل دینے والے اور تم ایسے ہو اور تم بیسے ہو this and the other and I think it really became a big who-ha point لیکن دلچس بات یہ ہے کہ یہ وہی liberal ہیں جو ان کے ایک انتہائی private act کو public میں کرنے کے حق میں تھے جبکہ سجدہ ہم پہ فرض ہے liberals وغیرہ پہ نہ ہوگا I don't know لیکن ان کے لیے تو پھر یہ private act ہو جائے گا تو اگر کس شیئر کرنے کا private act public میں کیا جانا چاہیے اور liberals کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو سجدہ جو کہ private act ہے اس کو public میں کرے تو کیا تکلیف ہے کم سے کم آپ کو کیا کرتا ہے and I still want to have a lot of respect for our liberals لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم باتوں کے ذریعے جو گفتگو کی جو جسٹ ہے کم سے کم اس لکھ پہنچ پائیں کہ آخر کار آپ کو ایشو ہی کیا ہے اس سے why do you have to be so uncomfortable at an 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 of somebody doing a سجدہ سجدہ ہی کر رہا ہے آپ کچھ سے کیا شکل ہو سکتا ہے اس پہ ٹویٹ بھی کہ جتنے بھی نارے ہیں یہ سب ایک سجدہ کی مار ہے اور اس کے بعد جو میں بات کہنے لگا ہوں زیادہ ہے کہ مدیس اس نے انسپریشن ہیں وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ یہ ساتھ کرے جائیں گے پر انفورشنٹلی they have gone to کسی مسلمان کو سجدہ کرنے سے کوئی تقریب نہیں ہے کسی غیر مسلم کو بھی سجدہ کرنے سے کوئی پر نہیں ہے لیکن ایک طبقہ ہے جس میں ہمارے دیسی لیبروز بھی شامل ہیں ریبال رزا نے بائی کہا ہے ریبال میں آپ کو کو روز کر رہا ہوں ویلکم ان بورڈ سر جب آپ کو نوٹیفکیشن آئے تو خود کو انمیور کیجے گا اور آپ ریبال رزا 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 سلام رزا سر کیسے آؤ بارے سلام آؤ آؤ شکر بالکل سر آج تکلیف میں دیکھ رہا ہوں ان کی جگہ جگہ ان کی ویلے ہیں جیسے آپ نے کام ایک سجدے کے اوپر یعنی اپنی افیکشن شو کر رہے ہیں اللہ تعالی سے آپ کسی کو اس کی ریلیجیس ازادی کا حق نہیں دی سکتے ویسے آپ ازادی کا علم بردار بنے کرتے ہیں ریلیجن کی آپ کو دورے پڑھ نا شروع ایربال مجھے دو میسجز دیکھے ہیں شاید اوڈیو کا کوئی پرابلم ہے میری طرف کینڈی بتائیے کہ کچھ ہے مجھے نورمالی تو اس طرح کا پرابلم بہت جلدی میسجز آجاتے ہیں دو ہی میسجز آئے ہیں میری دی میری طرف سے آڑی آرہ تھا اب بھی آرہ ہے جب میں بات کر رہا ہوں نہیں سر اب ٹھیک ہوگی میرے میرو فون مجھ ہوگی میرے مائکرو فون رمو کر دی رہے بہت شکریہ جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا جن بھائیوں نے جی ریب پلیز کنٹیل مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے یعنی چیز نہیں بس ان کا دسٹکشن لگانا ہے اور مخصوص طبقے کے لئے آزادی پیدا گئے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو یہ تبلیغ کی چیز ہی کرتے رہتے ہے سمجھ نہیں آتی سر بہت انٹرسٹن پوائنٹ بہت انٹرسٹن پوائنٹ ہے ان فیکٹ ایک ان پہ ایک اکڈیمک یہ بھی ہے کہ آخر آپ چاہتے کہ مسلمان ہیں کہ دنیا پہ ملک مکمل طور پہ شریع نظام ہو تو پھر ایسے ہی صناعت نہیں ہے ملک مکمل طور پہ ہندیت دوا ہو جائے تو نظام اس طرح سے جلے گا کرسٹن بھی کہیں گے سب آپ کو ایسا کہیں کہ پہ دیس ڈیبرل اگر یہ گورنمنٹ میں آجاتے ہیں تو پھر وہ اگزیکٹی ہو چیف کہ جو مرضی کرو ڈیبرل ہو کس چیز کی بلکر ایسی بلکر روی ایسی بھائی بھائی ریکی ریکی کیا تھا لیکن ایسی سمتھ مار چیز سکتر ڈیبرل کم کس اگر بڑھتے ہیں کہ ہمارے ڈیپلز کو اصل میں جو ان کے identity crisis ہے ویسے تو پاکستان مجھے انڈیس پیکنی identity crisis سبیل کو ہے لیکن اس طبقے کو برای ساتھ زیادہ ہے اور وہ اس لیے ہے کہ اور ات لیسٹ جو میری اپینین ہے جو میرا خیال ہے جو زیادہ اس لیے ہے کہ یہ مکمل طور پر اسلام کے مخالف بھی نہیں ہے بہت سیسٹم کے اندر ہے انہوں نے کہیں سے چاہتے ہیں پڑھڑا ہی سنلی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کی فیملیز بھی ایسے ہی دیور ہو چکی ہیں وہ سسٹم کے اندر تو یہ ہے اور سسٹم کے اندر ان کو بہت سی صحبتیں بھی چاہیے ہوتی ہیں اپنے لیے میار اور ہے باقیوں کے لیے میار اور ہے میں آپ کو اپنی ذاتیں دیور باپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے ہی ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کچھ کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں تو میں ایسے کر رہا تھا کہ بہت سے ایسے لیبرل اور گھر کی چار دیواری سے باقی نہیں ہونا چاہیے میں ایک زیادہ کے طور پر آپ کو ایک ایسے صاحب کا بتاتا ہوں کہ جو کہ صرف لیبرل نہیں ہے بلکہ ڈکلیئر رہی تھی اس ٹھے ہیں بس کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے امیرات بھی ہیں صاحب جائدہ تھوڑی بہت زیادہ جائدہ ہے تو انہوں نے اپنے فیملی میں اپنی گھر کی خواتین کو اپنی سسٹرز کو پروپٹی میں حصہ نہیں دیا یہ کہہ کے کہ بھائی ہماری یہ قبائلی روایات ہیں تو وہ ہماری نسل در نسل چلی آ رہی ہیں therefore میں تو انہوں نے بھی اعمل کروں گا اصل مورٹیو کیا ہے کہ یہ جائداد میرے یہاں پر ہے لالش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ وہ کہاں گئی ومن فریڈم کہاں گیا فیمنزم کہاں گئی لیبرٹیز کہاں گئی ایکوالٹیز آپ کو تو اسلام پر اعتراض یہ ہے کہ عورتوں کو عادہ حصہ ملتا ہے تو خیر آپ کو اس پر اعتراض ہے اپنی سمجھ کے مطابق تو بھائی آدھا ہی دے دو ان کو بیچاریوں کو کم سے کم کم سے کم تو یہ ہو سکتا ہے وہ آدھا بھی نہیں دے رہے ہیں میں ایک صحابہ میں کوئی ذکر کر رہا تھا کہ وہ صرف لبرل نہیں ہے ایتھیسٹ ہیں بلکہ بھی قیر ایتھیسٹ ہیں اور انہوں نے صحابہ جائداد امیرات نہیں ہیں تو انہوں نے اپنے جو فیملی ممبرز ہیں ان کی بہنیں ان کو جائداد میں حصہ تک نہیں دیا وائی اور ان کے کہ ہماری یہ خاندانی روایات ہیں اور ہماری خاندانی روایات ہم نہیں تولہ کرتے therefore we will not kill آپ کو کیا پروبلم ہے اسلام کے ساتھ امانگ ادر پروبلمز آپ کو یہ بھی ہے کہ یہاں پہ عورتوں کو جائداد میں کم حصہ ملتا ہے اسلام میں ایسا نہیں ہوتا کہ عورتوں کو جائداد میں کم حصہ ملتا ہے اسلام میں سسٹم کی مینیفیسٹیشن کے دور پر تو ایسا ہو سکتا ہے but there is not the requirement of the system itself there is not the system itself cutting the long story short لیکن آپ کو تو اپنی سمجھ کے مطابق یہی سمجھ لگا صرف اتنا ہی سمجھ لگا آپ کو کہ اسلام میں عورتوں کو عادہ حصہ ہے تو بھائی عادہ حصہ ہی دیئے دیں but to them there is not the appropriate thing تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے دلیو لبرلز ہیں ان کا لبرلزم عام طور پر اپنے گھر کی چار دیواری کے باہر سٹارٹ ہوتا ہے اندر there is a different system completely different system تو یہ ہمارا ایک آمدور پر جو لبرلزم کے ساتھ یہ ایسو لگا رہتا ہے problem میں لگا رہتا ہے but obviously there is something we have to address something we have to deal with but at the moment um okay ابھی بھی کوئی ایسو ہو رہا ہے شاکر صاحب بتا رہے ہیں کہ ایسو ہے اور میں ریتا سکنیکٹ ہو رہا ہے okay میں اس پیس کو میں فنش کرکا بے دوبارہ سے سٹارٹ کرتا ہوں and hopefully it will be better the next time کچھ دیر کے باتے ملتے ہیں میں سٹارٹ کر رہا ہوں because first time I think arguably that was one of the worst experiences we've had in terms of the connectivity and so forth بھارا ابھی ہاں پہ دوبارہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو hopefully ہاں پہ situation بہتر ہوئی بات ہم کر رہے تھے کہ پاکستان کے جو ڈیبرلز ہیں دیسی لیبرلز کیونکہ جنہیں دیسی لیبرل کا حج ہے تو غصہ کر جاتے ہیں so we let's call them local liberals کہ ان کی جو inconsistency ہے ان کو جو problem ہوتا ہے ہمارے سجدوں سے وہ کیوں ہوتا ہے اچھا I can see کہ friends are joining in again تو kindly مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر آواز clear ہے اس دفعہ تو میں continue کروں اگر پھر بھی آپ کو دکت ہو رہی ہے تو you know then let me know please because this could go on like this and I don't want to repeat جو ہمارا last time کی experience تھا میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا ہماری opening policy ہے کوئی بھی بہن بھائی میک اپنا request کر سکتے ہیں and they can come on board and have their side بات کو ہم جاری رکھتے ہیں and the mean time کے مروکوں کے خلاڑی وہ سہیدہ کرتے ہیں تو کس طرح misinterpret کیا جاتا ہے ایک چیز ہے میں دوراتا چلوں پچھلی ہماری جو space تھی اس میں جو میروڑیوں کا problem ہو رہا تھا تو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کتنے لوگوں نے وہ بات سنی ہوگی کتنے لوگوں نے نہیں سنی ہوگی مباحث کے دنیا میں ایک فیلسی ہوتی ہے ایک مغالطہ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے سٹرو مین فیلسی سٹرو مین فیلسی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے کچھ الفاظ کو ترور مروڑ کے اس کی طرف سے ایک ارگومنٹ خود ہی گھر لیں اور پھر اسے غلط ثابت کریں یا کسی کی کہی ہوئی بات کو آپ مس کریں غلط رنگ دیں اور اس کے بعد اس کو غلط ثابت کریں کوشش کریں امیر مجھے ایک سیکن دیجئے کہ میں اپنی بات ہوئی کر لوں پھر انشاءاللہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ سجدے کرنے سے کیا ہو جاتا ہے سجدے یعنی وہ امپلائی کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سجدے کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ تم کامیاب ہوگے جب محنت کروگے ہم اس سسٹم کو اکنالج کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم سجدے کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے اگر سجدے کرنے سے ہی کام ہوتا تو مسلمانوں کی تاریخ تو ہجرت سے بھری پڑی ہے جہاد سے بھری پڑی ہے مذاکرات سے بھری پڑی ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو کامیاب کرنے پڑتی ہے وہ ہم کرتے ہیں ورلڈ کپ میں ساری مسلمان کی میاں چاہی رہی اگر سجدوں سے بات پڑتی تو ہمارا تو یہ آرگومنٹ ہے ہی نہیں ہم تو اس قرآن کو ماننے والے ہیں جو کہتا ہے کہ جتنی کوشش کر ہوگی اتنا ملے گا سجدہ تو اللہ سعودی عرب والے بھی آگے چلے جاتے پلستین کشمیر دنیا میں ہر جگہ جاتے ہیں تو ظالم ہو ہیں سہی جی تو ہم کرتے ہیں وہاں پہ امیر بھائی کی طرف چلتے ہیں انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے امیر آپ کو منہ اپروف کر گیا ہے جب آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا تو کائن لی آپ آگر ہیں تو خود کو میوٹ تو نہیں ہے بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کیا بات کر سکتے ہیں سو پلی دین کا گام بہت کم لوگ ہیں جو لوگ کے ساتھ بات کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں آج ایسی 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 رہا ہوں ایسی 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 رہا ہوں نادیم کششش کے ساتھ جو پاڈکاستی رای ساتھ ایسی 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 میرے مرزی meanwhile ایسی رکاڈ موجود موجود lige وہ ید ایسی گھر ساتھ 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 س친 رمی Game مجھ ایسا کیسے کاؤنٹر کریں مطلب وہ اب دیکھیں ایک لڑکیوں کے بیجاری وہ پیدا ہوتی ہے اب اس کو لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ ایڈوکیشن کے موقع نہیں ملتے جو ایک لڑکی کو ملتے ہیں اچھا پھر جب اس کی شادی ہوتی ہے پیرنٹس اس کی شادی اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں اب اس جس بندے کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے وہ آگے سے اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اس کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو جب وہ لڑکی دیکھتی ہے یہ آنٹیاں جب یہ لبرل آنٹیاں آکے نعرے لگاتی ہیں کہ میری تعلیم میری مرضی میرا جساں میری مرضی اور اس طرح کی باتیں کہ مجھے تعلیم جماؤں گے تو وہ ایک لڑکی جو گھر میں بچاری پیسی بھی ہوتی ہے اس کے لیے نعرہ بڑا پرک کشش ہے تو سر اس کی آلٹرنیٹیو ہمیں ایسا کیسے کون سا نعرہ دینا ہے اگر دین پر عمل کرنا شروع کر دے تو ہمارے سارے مسئلہ ہی حال ہو جائے مسئلہ یہ کہ اسٹیٹ اسٹیٹ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ وراست میں حصہ تک تو ہم لوگ دیتے نہیں ہیں تو ان کو سوشل میڈیا پر خاص طور پر یا ٹویٹر سپیسز میں کیسے کاؤنٹر کریں میں آپ کو بڑا سنتا رہتا ہوں اور میں آپ کی لوجکس کو اور آپ کی باتوں کو سمٹیم سوٹ بھی کرتا ہوں تو میں اس میں بڑا انٹرسٹیٹ ہوں کہ آپ مجھے وہ بتائیں کہ ایسا کیسے مطلب ہم ان کو غلط تو غلط تو کہہ دیتے ہیں لیکن ایسا نعرہ لے کے آئے جو اس سے زیادہ پرکشش ہو جو اس سے زیادہ بہتر ہو جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا دیکھیں وہ فیض نے کہا تھا نا کہ مقام فیض کوئی راہ میں جائے چاہے ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سویدھار چلے اور ہم ایک ایکسٹریم سے دوسرے ایکسٹریم پر جانے کی واقع کر رہے ہیں اور ایسا نعرہ کیوں لگائیں ہم کیوں ان کو کاؤنٹر کر دنے کی کوشش کریں میں نہیں اگری ہوں اور ہم سوڑا 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 اور یہ کیونکہ میں نہیں اگری ہوں ہے کہ ہمارے پاس ایک بنا بنایا سسٹم موجود ہے آپ نے جتنی باتیں بھی ایڈنٹیفائی کی ہیں بلکل تھی کی ہیں اور ان میں سے یہ ساری کی ساری کیزیں اس لیے ہیں ہمیں غیر اسلامی زندگی گزار رہے ہیں یہ بہت کچھ جو ہم دیکھتے ہیں یہ تو کلچرل چیز ہیں وہ کلچر جو کہ ہزاروں سال سے اس خیطے کا حصہ ہے جس میں سناتن ہے ہندوزم ہے نمبر ایک اینشن کلچرز جو ہیں یہ ان کی ایک ڈیڈیویٹیو ہے یہ تو اس کو ہم چھوڑ کے ویسٹرن لیبریلزم کی طرف جنے جائیں جس میں عورت کا حصہ حصہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایسٹریکس تو بہت اچھے ہیں لیکن لونگ رن وہ عورتوں کی حفاظت کے لیے ہے نہیں there's a reason کہ انگلینڈ میں ہر ہفتے دو قتل خواتین کے اس لیے on average ان کے سابقہ husbands یا سابقہ boyfriends کے ہاتھوں ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سورت میں کوئی زیادہ آزادی مانگ لیتی طلاق لیلیتی بغیرہ 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 those are the ongoing problems pay gap کے بہت problems ہیں میڈیا میں دیکھیں خواتین نے جو لباس پہنا ہوتا ہے جو مردوں نے پہنا ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا مرد قلبہ سے ایک بائزت ہوتا ہے اور پھر بھی نیم برنا وہاں بیٹھ ہی ہوتی ہے short skirts, low cut shirts وہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں خیر وہ ایک اور چیز ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ایسٹریکس کچھیں نہیں کرنا ہے ظاہر کچھیں نہیں کرنا ہے ہمارے پاس ایک سسٹم ہے شریعت کا let's experience that تو ہمیں یہ مسئلے پر ہوگے ہی جو اصل solution ہے جیز کا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آدھا تھی تیر آدھا بیٹھے آدھا یہ دکھے آدھا تھی تیر آدھا that never works it never helps باقی آپ نے جو بات کہی ہے کہ ان کی spaces ایسی ہیں تو مجھے بھی دو چار بتائیں میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی جاؤں let's go and have a conversation with them and say you know respectably طریقے سے ہم بات چیریں دو چیر کو کر سکیں سمجھا سکیں تو اس میں کہا بری بات ہے ندیم کششوالی جو آپ نے بات کی تھی اومیر میں اس پورڈکاسٹ میں honestly میرے لئے اپنے ہان سوچ بانا بڑی مشکل ہو رہی تھی میں نے کہا بھی تھا پورڈکاسٹ میں کہ میں ایک پروپیشنل سپیکر ہوں میرے پاس الفاظ ہونے چاہیے پر ہم ہم really getting lost مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی میں کیا کہوں کہ جس قدر دیپر لیول پہ ندیم کشش نے you know ہمیں اس کمیونٹی کے جو اندر کے پروبلمز ہیں وہ بتائے کہ ابیوز کون کون کرتا ہے کیسے کیسے کرتا ہے اور ان کے نام پہ یہ جو انجیوز دھدے کمائے رہی بنائے ہوئے اور انہیں پیسے کمائے رہی ہیں کیسے ان کو ابیوز کرتے ہیں کس طرح سے سیکس ورگ پہ ان کو امپلائیڈلی مجبور کرتے ہیں can you imagine کہ آزادی کے نام پہ UNDPN number of other organizations جو پاکستان گا ان کے آفشوٹس کام کر رہے ہیں ان آزادی کے نام پہ ان سے کچھ بھی کروا لیں پیسے دیئے آفیسز دیئے سارا کچھ کیا آپ آزاد ہے جو برزی کریں ایک آدمی نے زمین ڈونیٹ کر دی کہ آپ یہاں پہ مسجد بنائیں تو انہوں نے اپنے لئے مسجد بنائی تو انہوں نے ان سے پیسے بھی واپس لے دی سارا کچھ گئے دی اس لیے کہ آپ نے مسجد بنا لی ہے بکرز وہ ان کے ایجنڈا میں سوٹبل نہیں فٹ نہیں بیٹھتا تو ننی آفیس اس لیے کہ وہ کوئی خاجہ سراہوں کے حق میں ہے پرمرو کرام نے کئی ڈاکمنٹس بیٹھ میں ان کا حوالہ دیا کہ کس طرح سے الگا اور جنس پرستی کو بھیلا رہی ہیں اور ان کے ذریعے بھیلا رہی ہیں اسلام آباد میں آپ دیکھیں ان ایوریج ففٹی دو لوگوں کو ایڈز دائیگنوز ہوتی ہے اسلام آباد میں ان ایوریج پیشل دس مہینے کی ایوریج آپ کو بتا رہا ہوں اور جو دائیگنوزٹکس ہیں اس میں بڑی کلیر لکھا ہوا ہے کہ مسم مسم is من سیکس with other men اور ان کی آپ دیکھئے میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اگلے کچھ مہینے میں آپ ایک نئی چیز دیکھیں گے کہ یہ جو خبر بھی بریک ہوئی ہے یہ بلا وجہ نہیں ہوگئی ہے اور جس میڈیا ہاؤس نے کی ہے وہ میڈیا ہاؤس بھی لبریلزم کو پرموٹ کرنے والا ہے انہوں نے اس لیے نہیں کی ہے کہ ملک میں غلط ہو رہا ہے یا جو ہمجنس پرستی یہ غلط ہے اس لیے نہیں بلکہ انہوں نے خبر اس لیے بریک کی ہے کہ ہم ایک مظلومیت کا ایک کارڈ ہم کریں کہ دیکھیں یہ وہ طبقہ ہے جو رہ تو رہا ہے لیکن چونکہ وہاں پہ ہمجنس پرستی پھیل رہی ہے تو لوگوں کی ایڈز پھیل رہا ہے یا ایچ ای وی پھیل رہا ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں اس طرف ہو جائیں اور اس کو پھر کاؤنٹر کیا جا سکے اور وہ جو ہمارا پاکستان میں کمیشن بیٹھا ہوا ہے میں نے ڈاکومنٹس اپنی آنکھوں سے پڑے ہیں جن پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسی طریقے صحیح کام کرتے ہیں کہ پہلے ایڈز کو کریئے کیا جاتا ہے زیادہ فنومنال لوگوں کے دل میں ڈر اور اس کے بعد پھر ہم دردیاں اکٹھی کرتے ہیں اور ہم دردیاں اکٹھی کرنے کے ختم ہو جائے بلکہ یہ ہوگا کہ مسم پروٹیکٹیو ہو جائے یا پروٹیکٹر ہو جائے تو پھر اس میں جو کانڈوم ہیں جو ادر پروٹیکٹیو میجرز ہیں وہ ہم اس کو انسٹول کر سکیں اور باقی لوگ اس کو فریلی کر دیں اس کے دلوں کو ایسا ڈر ختم ہو جائے ہم آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ آمار آزمی نے میک ریکویسٹ کیا ہے آمار میں آپ کو لیکم آپ کے پاس نوریفکیشن آئے گا جو کہ آگیا ہے آمار کہہ جائیں 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 آمار 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 یہ پورکاست ہوئی تھی اس کا لینک میں نےی��� گئی بھی تھی اپ جاؤ کی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس لیول پر جاتے ہیں انہوں نے ان ایک مطلب اقتل ہے society کی معمالی ہے انہوں نے وہ تراثر بھی جانب crash جاتا ہے ماخی جانوے ہیں لوگوں کو معمالی ہو جاتا ہے معمالی ہوتے ہیں معمالی ہوتے ہیں معمالی ہوتے ہیں تق 니ٹھے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے انہوں نے شریر بناไดھوتا ہے جانبید ہمارای فاکس ہمارا کو کہتا ہے اس پاس ہمارا کو ودہ جا کوئی تو آنوں فاکس ہمارا جائے اس پاسی کو پاس ایک اس پاس ہمارا کو ایک پین پر اور بای دی انڈ اینڈ بھی کمپلیٹلی دیفرن ڈائشن بھی جاتے پیشتے ہیں ہمارا کیا ہمارا کو بہتی بوری ایسا نہیں ہوگا یہ بہت 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 بیزنبال بات ہی ہے جو ہمارے ایک جنرلس بائی میں ہمارا فان یاسر انہوں نے بھی ٹویٹ کی تھی جب ہمارے لیبرالز کو اعتراض ہوا تھا ہمارے ایویٹ کی پتزوان کے نیوزلینڈ نے ایک مسئلہ جو انہوں نے خطپان کیا تھا تو یہ مولوی بن گئے ہیں اور بدوائیں دے رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کبھی کپتان بنے لیکن کہ جو اللہ کی باتیں کر رہا ہے اللہ کے سامنے اسی کے اقلاف کی اس پیش تو ہمارا فان یاسر صاحب نے ٹویٹ کی تھی اس سے پہلے ہمارے اکلاڑی ہے کہ جوہ خانے سے پک لے جائیں تو ہمارے لیبرالز کو ہوتا تھا پھر ان کی ذاتی زندگی ہے کرکٹ پر سکتیاں پر کرتا ہے تو اگر وہ جا کے جوا کے لائیں تو کسی دکھر کو کوئی بہت نہیں ہے لیکن اگر وہ کسی مسئل میں جا کے خطپا دے گا ہے that becomes a problem why ذاتی زندگی ہے تو پھر اس میں منافقت تو نہیں ہو سکتی پھر ذاتی زندگی تو ذاتی زندگی ہے یا تو وہ آپ سے کہیں کہ نہیں بھئی آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے آپ نے روزے بھی رکھنی ہے سبت ازدیکرہ نہیں ہے yeah sure you can find some kind of argument لیکن اپنی ذاتی زندگی میں کر رہے ہیں تو پھر آپ اسے ایشو کیا ہو سکتا ہے and the same mindset has now come into the world cup کہ world cup میں ہیں کشنی سپیس میں میں بات کر رہا تھا بریدہ بارکی صحبہ کی کہہ رہی ہیں کہ اسلامائز نہ کریں آپ سپورٹ کو بھائی اسلامائز کیا ہے جو کرسٹین کردی جو آپ نے سینے پر روز بناتا ہے تو اس اگر جن کو کرسٹین بنا رہا ہوتا ہے یا الگ بی ٹی کے آرم بینڈز آپ دیکھ جاتے ہیں تو آپ فلوڈی سائز کرتے ہوتے ہیں ان سپورٹ کو اس پر کیا ایشو والی بات ہے اگنی کے ذاتی ویوز ہیں اس نے میت جیتاو سے سکتا کیا to help with you who do you think you are I'm very sorry to be blunt just ask yourself کہ آپ کا ساری بات مستیک ہی کیا ہے who do you think you want to tell people کہ وہ سکتا نہیں کر سکتے ذاتی زندگی یہی ہوتی ہے کہ یہی ملوکو کی خلاڑی کسی اور ملوک کی خلاڑی اگر وہ کوئی کسی بھی حرام کاری میں پکڑے جائیں تو آپ کے دیو ان کا دفاع یہی ہوگا کہ چونکہ یہ ان کی ذاتی زندگی ہے دیکھو 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 کہ to do the bad پر سمہا اگر وہ کوئی ایسا کام کرے جو آپ کے ورلڈ بیسی ویسی مطابقت نہیں رکھتا then all of sudden they are the bad guys جبکہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کچھ بھی آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں اور اس طرح یہ ہے وہ منافقت جس کو ہم ہمیں address کرتا ہے and here comes the most important part again میں آپ کو رپیر کر رہا ہوں شاید پچھلی اس دیو سن پائے ہوں اوریو کا problem ہو رہا تھا جس کے وجہ سے بھی اس پر ہم نے یہ start کی ہے کہ اگر کسی مسلمان کھاڑی کو دنیا میں کسی مسلمان سپورٹر کو اس سجدے پر کوئی اعتراض نہیں ہے کسی غیر مسلم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اعتراض کس کو ہے ہمارے دیسی لیبرل کو کیوں بھائی جن کے جہاں سے آپ اپنی اکل امپورٹ کرتے ہیں جن کے سیاہ کو آپ سیاہ سمجھتے ہیں جن کے سفید کو آپ سفید سمجھتے ہیں اور بغیر سوال کیے سمجھتے ہیں انہوں نے کہا evolution ٹھیک آپ نے کہا evolution ٹھیک انہوں نے کہا feminism ٹھیک آپ نے کہا feminism ٹھیک انہوں نے کہا humanism ٹھیک آپ نے کہا humanism ٹھیک fact of the matter is کہ نہ آپ کے پاس scientific knowledge ہے evolution کو ٹھیک یا غلط کہنے کیا نہ آپ کے پاس political knowledge ہے کہ آپ humanism یا feminism کو آپ justify کر سکے rational basis لیکن the fact کہ انہوں نے کہا دیا تو آپ کی یہ چیز قابل قبول and that is the only reason تو بندگانے خدا آپ سے عرض تکیدنی ہے کہ آپ جہاں سے اپنی اکل اور اپنی فکر کو import کرتے ہیں جب انہیں ہی اس چیز پر اعتراض نہیں ہے تو پھر آپ کیوں ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس اپنی بھی سوچیں کہ پھر یہ تو مدعی چوسترگوہ مدعی سوستواری جنگوہ مدعی سوسترگوہ چوستواری معاملہ آپ کر رہے ہیں why do you have to do that انہیں کوئی اعتراض نہیں آپ چھپ کر رہے ہیں right مجاہد نے ایک ریکویسٹ کیا ہے مجاہد دین نے کیا ہے مجاہد دین کو اکتوب ہو جگے ہیں افضل فرناش صاحب مجھے ایک سیکنڈ دیجئے گا میں مجاہد بھائی کی بات سبکے میں آپ کے در ماتا ہوں جی اسلام علیکم کیسے صاحب اسلام جی آواز آرہی ہے میری جی جاو جی اچھا تو آپ ٹنگر ٹاپک لیبرلز پر ہے تو میرا ہی آپ سے ایک چیز جانا چاہوں گا کیونکہ آپ نے ابھی منافقت پی ان لوگوں کی سب کے سامنے آپ نے ظاہر کی ہے تو کیسے بھائی آپ کی وہ ساؤنڈ پیچھے سے آرہ ہے جی منافقت آپ نے پوائنٹ آٹ کی میرا بھی اسی سے اسی سے لیڈر آپ سے سوال ہے کہ جو اکثر میں نے دیکھا کہ جو لبرلزم اور فیمنزم کی جو یہ ساری موومنٹس یہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی آج یہ اپنے مقصد پہلے جو مقصد ہے اس سے بلکل آپوزیٹ کام کر رہی ہیں وومن رائٹس کی اور وومن کی پیٹریارکی سے اگینسٹ انہوں نے بڑا اپنی تھیری چلائی تھی تو لیکن اب جب ہم فاقی میں عورتوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں مسلم جو ریلیجیس طبقہ ہم ان کی ہر بات سے اگری کرتے ہیں جو کہ اگر ہم بات کریں اپنے ملکوں میں عورتوں جو کافی چیزوں میں حقوق نہیں دی جاتے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں لیکن پچھلے سال نور مقدم کا کیس ہوا تھا اس کے بعد جتنا ہمارا ریلیجیس طبقہ تھا انہوں نے یہی چیز کہ وہ شخص ملزم اس کو موت کی سزا رائٹس کی عورتوں کی بات کرتے ہیں یا ہم واقعی چیز ہونے بلی ہے تو آپ لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے یہ چیز جب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر آفیا صدیقی جن کو امریکہ نے سالوں سے بند کیا وہ ان کے ساتھ زیادتے ہوئی ہیں ان کی جب ہم بات کریں گے وہ ٹیرر سپورٹ کرتے ہیں ٹیرریسٹ کو ان کے ساتھ ملوث تھی تو ہم سپورٹ نہیں کر رہے گے حالان کہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے تو یہ جو اپنا مقصد جس کے لئے ان کی تحریک بنی تھی وہ اس سے بالکل اپوسٹ جا رہے ہیں اور ہم میں ان کی غلطی کو پوائنٹ میں آپ کیا کریں گے بہت شکریہ آپ مجاہد بری آواز چی کر ہے مجاہد جی 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 لاؤڈ تیر شکریہ 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 جی جی بیماری کی تشخیص کرنا ڈائیگنوسترکس جو ہوتے ہیں اور ڈریٹمنٹ ہے یہ دو لہتا چیز ہیں تشخیص اور چیز ہے ڈریٹمنٹ ہمارے معاشرے کو بخار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کسی آدمی کو بخار میں زہر نہیں دیا جاتا لبرلزم وہ زہر ہے یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے ڈائیگنوسترکس بالکل ان کے ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو عورتوں کے ساتھ ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا لیکن جو ان کا سجیسٹڈ سلووشن ہے وہ ایکسپٹیبل نہیں ہو سکتا میں ایکسپٹیبل نہیں ہو سکتا بھائیگنوسترکس صرف جس لکھ آئیتا صرف آپ نے ہسٹری کی بات کی آپ کرنٹ ڈیٹا کو اٹھا دیکھنے ساری سارا سامنے آجائے جس لیول پر عورتوں کا حصال ہوتا ہوتا لیکن آپ دوسری جنگ عظیم میں دیکھیں کہ 60 ملین آدمی مارا گیا ہے فیکٹری میں کام کرنے کے لئے لوگ نہیں ہیں سارت پر مزدوری کرنے کے لئے چپڑاسی نہیں ہے اور آپ کو لگے سفریج والی خواتین تھی جو ازادی چاہ رہی تھی اب ان کو ازادی دیتے ہیں ایک جنگ میں بہت اندھے مارے گئے تھے لیکن اس کو کسی کی ازادی کا میار نہ بنایا وہ ازادی نہیں ہے اب ہمارے لئے نہیں مجھے نہیں اشاہ لگتا کہ میری بہن میری بہن میری بیٹی کھر کے مزدوری کرنے چاہے یہ میرا کام ہے یہ میرا جو کہ میں پروائیڈ کروں آپ کے پاس اگر لوگ نہیں تھے تو آپ نے ریپلیس میں خوادین کو لگا دیا تو آپ کی مجبوری تھی آپ کی مجبوری میرا میار نہیں ہو سکتی آپ کی مجبوری ہو سکتی اسے آپ کا بھی میار نہیں ہو چاہیے تو ہمارا جو جواب ہے جو ہون چاہیے کہ ہمارا شریف شریف کا افصر وڑائی صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ریکویس جو ہے تو فران اگر آپ دوبارہ سے بلکہ میں آپ بھیج جیتا ہوں انویٹیشن میں بھیج جیتا بھیج سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مجاہد آپ کوئی چیز بہت شکریہ آپ کا شکریہ ریدی پریشی ای جی جی افصر وڑائی صاحب کہہ کھنا چاہیں گے بارکو اسلام جیتا یہاں پہ امیر صاحب ہے ہمارے یہ چیم میمبر ہیں انہوں نے تعرف کروایا آپ کا میں آپ سے پارفید نہیں تھی اور جی تینک اچھے ہم یہاں پہ ٹویٹر کی سپیسز میں پاکستانی فیمنیزم جسے ریڈیکل فیمنیزم ہم کہتے ہیں کافی ساری اپنے سپیسز کی ہیں بہت زیادہ ایکٹیوزم کی ہے اور ایک قسم کا پاکستانی پیسز میں لیبل بھی ہماری پہچان ایک قسم کی کے تو اور کافی امین ڈیبیٹس ان کے ساتھ ڈیریکٹ بھی کی عورت مارچ کے عورت جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی جی اس وقت ان کے ساتھ سیچویشن یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بائی کارٹ میں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پروائیڈ آس آکسیجن اور بائی کارٹ بائی کارٹ بائی کارٹ بائی کارٹ بائی کارٹ تاکہ ہمارا اس طریقے سے ٹیکنکل طریقے سے بائی کارٹ بائی کارٹ اس کا ماروی سرمت جو گلال آئی اور یہ سارا جو نظرانہ یوسف سے ایٹسٹرہ وقاس قرآن کے ساتھ ملکے لیکن اس میں ہم ایکٹیوزم جاری رکھے ہوئے ہیں اس میں آپ جو رول پلیک ہے جو رول پلیک ہے رول پلیک 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 ریسنٹی شاید آپ پہلے 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 مجبوری تو چوتھی یا پانچی پہلے میرے تو ریکویسٹ آپ پلیٹ فارم پہلے کافی پاپل اس میں پرٹیسپیٹ کریں اور اس میں خلاف ہمارا ساتھ دیں اور وہ ریلی رینفورس بہت زیادہ یہ دیکھ میں ادھر یو اس میں رہا ہوں تقریباً کئی وشنگٹن ڈی سی میں اور یہاں سے جو فرننگ ہو رہی ہے ایوری بیٹی آپ جانتے ہیں ان کے پاس ہندرٹن ملین ڈالرٹس آپ پیسا پیسے 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 آپ پیسے 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 اور لیکن ان کی فنڈنگ کا بہت زیادہ رول ہے جس طریقے سے ہمارے معاشرے کا بیڑا گھرک ہویا ہے ایک ویلیو سسٹم ٹوٹلی ایک لکس لائک ریپلیس ہو گیا آلماسٹ ہوں کلچھا ریٹو تھا پاکستان تو یہ ایک تھریکٹ اس پر سیولیزیشن اگر ویاف لائف اور ہمارے ملک کی جو بیسیکلی احساس ہے ایک نظریہ ہے اس کی مکمل ڈسمنٹلمنٹ ہو رہی ہے ہمارے سامنے اور محسوسیم ہے اور ہمارے جو ایک لیٹ کلاس ہیں وہ فسیلیٹر ہیں اس میں دیادہ بلینگ کوائٹ وائل روڈ اور میڈیا البلدگ تو اس میں ہم جو ہماری احتتاق میں ہے ظاہر ہے ہم اپنی طور پر اکلمایٹ بلند کر سکتے ہیں دیادہ کلمایٹ بلند کر سکتے ہیں اس میں ہم ارگنیز کریں اپنے آپ کو سٹرنگھن کریں اور اس کے خلاف سر فائٹ کریں میں آپ کو ایک example دی دوں یہ textbook example میں ضرور quote کرتا ہوں ان کی جو hypocrisy ہے اس طبقے کی اس level پہ ہے کہ March 12 2001 کو یہاں پہ آسمان جنگیر آئی تھی ایک woman award لینے. New millennium type نام تھا اس کا اپنی بین کے ساتھ اور یہاں پہ national public radio بہت بڑا radio system ہے اس پر انٹریو تھا اس کا فریش ائر پروگرام تھا اس کی تیری گروس اس میں آسکر لائی پروگرام میں سن رہا تھا اس خاتون میں تیری گروس نے سوال کیا کہ آپ کا مذہب ہے یہ پاکستانی ایشوز کو اب اس لیے سکرس کر رہی تھی کہ یہ ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہے اور شی تیکس اپ ہیومن رائٹس ایشوز پاکستان بارت اپریسٹر سیگمت اپریسٹی اس میں اس نے باید اوی سوال کیا کہ آپ کا اپنا مذہب کیا ہے in response to that this was the exact answer i believe in god whoever i am spiritual i believe in god whoever and wherever she is that tells you that she is not a muslim woman she refuses to acknowledge being a muslim اب یہ لوگ جب پاکستان میں جاتے آپ کو پاتا ہے وہ caretaker premise بھی نامیٹ کی گئی تھی اور نون لیگ کا تھا consensus اس کے اوپر عمران خان obviously rebelled and threatened کہ میں بائی کٹ کروں گا تو یہ ہے اس پاکستان کی فیمنزم ہو یہ یہ طبقہ جو سیکل ریجسٹ ہے یہاں پہ ویسٹ میں آتے ہیں آپ نے اصل چہری کے ساتھ without really fear یہاں پہ آپ نے آپ کو اسی پیرائے میں انٹرویوز کرواتے ہیں جو ان کا ریال فیس ہے پاکستان میں ہی جاتے ہیں ترمیان سوسائٹی میں ہی جاتے ہیں اس مسلمان اور وہاں پہ ہمارے لوگ بن کے ہمارے معاشرے کا ہی بڑا گھر کریں یہ میں آپ کو نوٹس میں اس لیے لایا اور میں نے جب یہ caretaker prime minister پرامینیٹ ہوں تو میں نے انسار باسی کو یہ material forward کیا اور ارون رشید کو جنرلیس کو ارون صاحب نے اپنے تیوی کے ایک سیگمنٹ میں باقاعدہ اس کو کو کیا اس کا نام ڈالے تو وہاں بھی اس کا انٹریو آپ کو ملے گا تو سر یہ اپریسی ہے یہ وہ طبقہ ہے جو ویسٹ سے پہتکتا ہے اکیقت میں یہ مسلمان بھی نہیں ہے یہ ملہد لوگ ہیں اور یہ ویلیو سسٹم ہمارے اوپر فورس کر رہے ہیں اور مسلط کر رہے ہیں تو اس کے اوپر سر آپ آپ جو ایفرٹس کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر فائٹ کرنا ہوگا we have no option یہ ہی ہمارا ایڈیا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت دی انڈیپ باتیں آپ نے بتائیں you see the problem that we deal with is یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ایتھیس ہیں یا یہ لوگ مردین ہیں liberal ہیں problem یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایک چہرہ جو national hero کے طور پر جو ہمیں بتایا جاتا ہے that is where my problem is کہ ہر society میں آپ کو fringe آپ کو آپ کے کہہ دے کہ آپ کو جو descent پرے لوگ ہیں وہ مل جاتے ہیں ہر society میں مل جاتے ہیں لیکن national level پر ان کو fringe کے طور پر ترین کیا جاتا ہے main stream کے طور پر نہیں کیا جاتا کہ اس کی examples ہیں جیسے آپ نے بتایا آپ US میں ہیں US میں descenting voices میں بڑی voices اس وقت norm jomski کی ہے لیکن norm jomski کبھی بھی cnl پر expert کے طور پر نہیں بلائے جائیں گے fox news پر کبھی expert کے طور پر نہیں بلائے جائیں گے جب بھی ان کو بلائے جائے گا ان کو رسوہ کرنے کے لیے بلائے جائے گا کبھی بھی ان کو نہیں بلائے جائے گا as an expert UK میں George Galloway ہے مثال کے طور پر descending horses میں کبھی بھی bvc پر ان کو نہیں بلائے جائے گا ائی tv آئی tv پر chanel 4 پر نہیں بلائے جائے گا not as an expert in any case پاکستان میں اتنی میڈیا کی ازادی ہے اور کبھی کبھی اجیم لگتا ہے کہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا ازاد نہیں ہے i just don't understand why جتنے بھی anti-state لوگ ہیں anti-state narrative جن کا ہے اس state کے narrative سے جو اختلاف لگتے ہیں وہ ہمارے thought leaders بنا کے ہمارے من کو بڑے جا رہے ہوتے ہیں وہ آسمہ جانگیر صاحبہ ہوں یا اب تو دنیا سے جریک نہیں یا ماروی سرمت صاحبہ یا پرویز ہوت کو یہ جتنے لوگ ہیں یہ ہمارے پاکستان کے mainstream narrative سے تفاق ہی نہیں تکلے اختلاف کرنا ان کا حق ہے i have no going with it لیکن ہمارے ویڈیا سے یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ یہ fringe یہ دو چار پرسنٹ لوگ بھی نہیں ہیں پورے پاکستان میں یہ کب سے ہمارے thought leaders ہو گئے سے بھی آپ election ڈڑھواتے ہیں ان کی زمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی میری younger audience جو زمانتیں ضبط ہونے کا concept نہیں سمجھتے if i very quickly explain that کہ جب آپ election ڈڑھتے ہیں تو آپ کو ایک certain level of credibility آپ کو بتانی ہوتی ہے تو آپ ایک fee جمع کراتے ہیں اور ایک certain percentage حلقے کا آپ کو vote ملنا چاہیے اگر اس سے بھی کم ملے تو پھر آپ کو پیسے واپس ہی دیں ہوتے کہتے ہیں کہ زمانت ضبط ہوگی ہے تو یعنی کہ جو میری مم پرسنٹیج ہیں لوگوں کو وہ ووٹ بھی نہیں دیں گے جب ان کو ہمارا ہیرو بنائی جاتا ہے تو یہاں سے میرا پروم ہے تو انشاءاللہ ویڈیا پہ تو اگر وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو اللہ کی شکر ہے ہمارے پاس سوشل ویڈیا ہے ایک اگرلیٹیو ویسا ہے انفریکمنس ویڈیا سے زیادہ پاورفل ہے تو اس کو ہم یوز کرتے رہیں گے میں بلکل سفیسز میں میں لگا رہوں گا آپ کے پاس بھی حاضر ہوں گا آپ بھی تشریف لائے کریں بہت اچھا لگے گا more like-minded people get together the more of amplification we will have in our message عفضل صاحب بہت شکریہ سارا آپ کا تشریف لائے thank you آپ ساتھ رہیے گا کوئی questions آپ کی طرف بھی آئیں گے آپ نے جو تعارف کرایا ہے in the mean time میں امیر کوریشی صاحب نے make request کیا ہے امیر صاحب you're approved جی سر welcome on board کہہ کنا چاہتے ہیں آپ جی امیر صاحب آپ کو notification مزد چکا ہوگا kindly جی آپ نے خود کو mute کر لیا ہے unmute کیجی اسلام علیکم کیسے بھائی 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 اسلام امیر صاحب اچھا میں اتفاق سے آپ کی ریسنٹ ویڈیو دیکھ رہا یوٹیوب پہ تو سپیس میں آگیا تو میں نے کچھ جو ان کرتا ہوں میرا سار question آپ سے یہ کہ جیسے ابھی آپ نے starting میں کہ مطلب ویسٹ میں انہوں نے ایک plan کر کہ عورت کو گھر اجنڈا اس طرح کہ عورت باہر نکلے وہ بھی کام کرے تو تب ہی ان کے گھر چل سکتے تو یہ سر میرا question تا میرا نہیں خیال ہے سر اور وہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو پاکستان میں بہت سی جوپ آریلیبل ہوں گورمنٹ نے اتنی اکوموڈیٹ کیا ہوا اور ہمارے جو پرائیوٹ سیکٹر ہے یا جو گورمنٹ سیکٹر ہے اس میں اتنے لوگ گھپ سکیں اور پھر یہ آروم منجوہ اچھا ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسے حالات ہی نہیں تو ٹیکس کی پیچھے یہ وجہ ہو سکتی ہے ہاں ٹیکس کے تو ٹیکس ہی لگتے ہیں ہی لگتے ہیں تو ٹیکس کہ ہی جو جو یا جو جو ہمارے کہی گا ڈی سر صحیح آپ نے بات کہی تھی کہ لوگ ہیں اگر الیکشن میں جائیں تو لوگ ووٹ بھی نہ دیں تو اس کی ایک 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 جو ایک ہیں چمپئن جبران ناصر آپ جانتے ہوں گے کراچی کے جی انہوں نے election لڑا تھا کراچی سے پی پی ایک سو یارہ سے چھوکی سیٹ سے ان کو چھے ہزار وڈ پڑے تھے اور وہ بری طرح آر گئے تھے یہ سب کے ساتھ ہی ہے ایک سب کے ساتھ ہی ہے بکس دیں نہیں سید پبلک پبلک میں کی کوئی سیدی ہے نا صرف بس میڈیا کی ہاتھ تک ہے تو جیسے میں نے اگرد کیا ہمارے پاس سوشل میڈیا موجود ہے انشاءاللہ ہم کریں گے باقی آپ ہی افصل صاحب آپ کہہ رہے تھے کسی اور امیر صاحب کے بارے بارے میرا حال نیچے امیر بھائی بیٹے ہیں شاید ان کا چیل چلیں اگر ان سے بات ہو سکتے بہت خوشی روڈ مجھے تین کی بہت مجھے ہمیشہ کھا کرتا ہوں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھ فکری اقلاف لگتے ہیں مجھ بات کریں بیٹے نیچنل دائلوگ جب تک ہم کھڑے ہوں اگر بات کھتے رہیں لیکن جب تک ہم کھڑے رہیں گے اور برا بلا کہتے رہیں گے تب تک ہم کسی انتہیر پہنچیں گے نہیں کھنی کھنی دوسرے سے چھتری بات نہ کر پائیں کم on بورد have your say i'll be the first person to accept i'm wrong if i'm wrong but the only way you can do that is by coming up and saying کہ yeah is جگہ میرا یہ point ہے اور لوگ آتے بھی ہیں ایسا نہیں کہ آتے بھی بھی آتے بھی آتے بھی آتے بھی want to have more and more of this زیادہ زیادہ سپیس میں بھی ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کسی طور پر اختلاف رکھتے ہیں what would just come on board and have you say تاکہ اچھے طریقے سے ہم شروع کر سکیں باقی جو ہمارے جو Liberals ہیں ان کی کچھ اور problems ایک problem ایسا ہے میرے لیے نہیں Liberals کے لیے میرے لیبرالیزم کو نہ جان لیبرالیزم کو نا لیبرال پاکستان میں ہیں جو ایکشری لیبرالیزم کو نہیں سمجھتے ہیں they don't know what it is right اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی سے کیا پرویم ہوتا ہے مجھے اس سے یہ پرویم ہوتا ہے کہ یہ میرا جوپ نہیں ہے یہ یہ میرے ساتھ انصاف بھی نہیں ہے کہ میں جس کے ساتھ فکری خلاف کر رہا ہوں اس کے نظریے پہ اس کو educate بھی کروں یہ میرا کام نہیں چاہیے ایک healthy dialogue اس وقت create ہوگا جب آپ کو اپنے نظریات کا پتہ ہوگا میں کسی evolutionist سے بات نہیں کر سکتا وہ تقت ہو جاتی کہتے ہیں پھر ہمیں نہیں پتا ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ غلط ہیں پھر میں بتاؤ نہیں کہ یہ ہوگا کہ یہ کیا ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کا نظریہ ہے آپ کو اس کے بارے پتا ہوں چاہیے مجھے تو پتا ہے اس لیے میں اس کو پڑھوں گا اس کو سمجھوں گا اچھی چیزوں کو میں accept کروں گا اس کی پوری چیزوں کو میں criticize کروں گا اس وقت ہی ہوگا جب میں اس کو پڑھوں گا لیکن آپ تو agree کرتے ہیں آپ پاس اس کیلئے بڑے powerful arguments ہونے چاہیے یہ پاکستان میں بات کرنی پڑے کسی liberal سے atheist سے feminist سے آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک feminist سے بات ہو رہی تھی میں feminist ہوں میں نے اسے پوچھا کون سے والے ہے and he goes what do you mean by کون سے ہیں that is the problem right اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ چاہر طرح کی جو feminists ہیں at least in theory have تین زیادہ prominence میں چار ہیں کہ ان میں سے آپ کس فرقے سے آپ زیادہ تعلق ہے یا کس فرقے کو آپ زیادہ مانتے ہیں فیمنزم کے اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پر اتنے فرقے پائے جاتے ہیں then how can I have a meaningful dialogue with you میں کیسے آپ سے ایک ایسی بات کر سکھو پورکاست ہمارا جو پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کو قطر کے سجدے پرابلم ہے اگر آپ واقعی لبرل ہیں تو آپ کی تو فلوسفی کی کوہر ہے یہ کہ آپ کو کسی کی ذاتی ازادیوں سے پرابلم ہی نہیں ہے جو سجدہ کرے وہ کرے جو بد پرستی کرے وہ کرے جس جانا شراب کھانے جس مسجد میں جانا ہو جائے تو آپ کی فلوسفی ہے موسیقی خلاف آپ کھڑے رو دیں گی اور یہ جو پرابلم ہے رہا سگنیفکن اور اگر شاید ایک ایسا آئے کہ جس طرح پوش پیک ملتی رہے انتاظہ ہونا شروع ہو جائے کہ اگر اگر میس کم آن بورڈ ادھر آن 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 ملتی تریر ریز انہیں بڑا کلوز دی ووچ کیا ہے ہماری تیم نے کہ کس سپیکر کس جو زیادہ کومنٹس ہیں پریسی ایشن کے وہ کہاں سے آتے ہیں ان لوگوں کے آگے فردر کن کن جماعتوں سے لنک ہیں کن کن بوڈی سے نظریتی طور پر وہ کیسے ہیں ہمارے دیسی دیبل کو آر ایس اس کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ہے یعنی حد یہ ہے کہ دیسی دیبل کی کسی بات پر اگر میں اتراز کروں تو مجھے جواب آر ایس اس 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 طرف سے آتا ہے تو پاکستان میں ایک لنک ان کی وجہ سے آر ایس اس اس ہندوزم کو سناتن کو جس طرح سے وہ پرموٹ خیر کرنا وہ تو ان کا حق ہے لیکن جس طرح سے اسلام کے خلاف مسلسل سپیس ہو رہی مسلسل جو سچ جھوٹ جس کو پتا ہے وہ آکے وہ پر لگا ہوا ہے اور ہمارے لبرلز بھی بڑھ چڑھ جا رہے ہیں ہمارے ایکس مسلسل بڑھ چڑھ جا رہے ہیں تو ہماری ٹیم کے ایک بڑے سرجیکل سٹرائکر ہے جو لوگ ان کے کام سے واقع ہیں ان کے لئے خوش خبری ہے جو لوگ ان کے کام سے واقع نہیں ہیں ان کے لئے اطلاع کے ساتھ خوش خبری ہے کہ میں نے بڑی زور لگا کے امر بھائی کو میں نے منایا ہے وہ ٹویٹر پہ آگئے ہیں جو ہماری نیکس پیس ہوگی وہ امر بھائی کے ساتھ ہوگی اس کو سنیے گا کئی دنوں تک آپ کا مور بہتر رہے گا بکوز سناتنی خود بھی نہیں سمجھتے ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ سناتنی ان کی ابھی کل پر سو میری سٹریم میں جنہوں نے اسلام پہلے تو قبول کر لیا تھا لیکن وہ پبلک اناؤنسمنٹ اس کی چارے تھے کہ وہ میری سٹریم میں اللہ تعالیٰ خوش رکھے عباد رکھے یہ عزت بخشی انہوں نے مجھے تو وہ آئے براہمن تھے اور انہوں نے آکے اسلام قبول کیا آمیر حق کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو یہ جو ایک انٹی اسلام پر چل رہا ہے اس کے جواب میں آمیر حق انشاءاللہ اس محاذ کو سنبھالیں گے کہ اس پہ ہم سناتن کے بارے باتیں کریں سناتن جو میرے بہن پہ نہیں سمجھتے ہیں جس کو ہندوزم کہا سریعت و جیسے جو ان کے دین ان کے دھرم کا ریلیجن کا نام سناتن ہے تو سناتن کے لیے ہی ہوگا کہ آپ دن رات کئی سے کوئی سکرین شورٹ آپ کو بل جاتا ہے تو اس پہ پوری سپیس کر دیتے ہیں ہم آپ کی کتابیں پڑھ 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 گے وی وی کریں سپیس آمیر خق آخری بات آپ سے کئی کئی کوئی کمانٹ کرنا چاہیں آپ بھی بیری ہی دی 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 آگ اپنے کے ساتھ آپ کے حد میں حاضر ہوں گے میں نے چونکہ اب آفر کی ہے تو ہم جس کانٹو سائی ہے سٹائی ہے فور انادہ تری سیکنڈز اس تری سیکنڈز میں میں صرف شکریہ دا کرتا چلوں ہمارے ایک بھائی یہاں پہ موجود ہیں میں نے ان کا ایک میسج دیکھا ہے مزیفہ حالد صاحب مزیفہ مجھے یاد ہے آپ کا نام دیکھ جو آپ نے یہ میسج بھیجا ہے پیچھے اس کو دیکھ کے شاید آپ وہی آدمی ہیں جو مجھے بہت کالیاں دیتے ہیں تو میرے بھائی بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آپ اپنے تانے تشنے گالیاں جو دیتے ہیں تو میں مائک جو سب کو آفر کرتا ہوں کہ آئیے پیار بھرے طریقے سے عزت احترام سے ایک دوسرے تک اپنی باتیں پہنچائیں تو آپ یہاں تک آگئے ہیں تو ایک قدم اور آگئے آجائیں کہ آپ اپنے بہترین طریقے سے بتائیں کہ آپ کو اسلام سے کیا پرابلم ہے طریقے سے بتائیں کہ آئیتیزم ہے کیا اچھی بات ہے لیوریزم ہے کیا اچھی بات ہے جو کہ ڈائلوگ has to take place جب تک ہم ایک دوسرے سے communicate نہیں کریں گے سمجھے سمجھیں کہ نہیں تو ہم میں ایک گیپ رہے گا اور وہ گیپ ہم کسی سے بھریں گے فلسٹریشن سے بھریں گے غلط فہمیوں سے بھریں گے گالیوں سے بھریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا so it's always a good idea to come in and have your conversation right as I was about to leave محمد جمیل کچھ کہنا چاہتے ہیں جی محمد جمیل welcome on board جمیل آپ سپیکر ہیں آپ بات کر سکتے ہیں جی مبارکم اچھا جو آپ نے مورویٹس پہ بات کی ہے اسلام آپ پہ پیٹیسائز کرتے ہیں تو میں یہ سجسٹ کروں گا میں نے جو دیکھا ہے نا جو ہمارا ایک پیرڈائم بنا ہوا ہے اس میں لوگ اسلام پہ کمنٹ تو کر دیتے ہیں بسپائٹ آف ڈا فیٹ کہ ان کو چیزوں کی ریالیٹی کا نہیں پتا اسلام کو انہوں نے صحیح طریقے سے سٹڈی ہی نہیں کیا ہوتا تو یہ ایشو ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ اسلام کے کسی بھی ایک like economic system پہ بات کر دیتے ہیں تو وہ economic system کی نہ تو انہوں نے کوئی implementation کو دیکھا ہوتا ہے پاسٹ کے اندر اور نہ ہی اس کے origin کو دیکھا ہوتا ہے تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسلام کو اچھے طریقے سے پڑھ کے یہ دوسرے جو ہمارے دوست ہیں اس کو سٹڈی کر کے تو اس کو آگے پیچ کریں گے تو زیادہ جیسے آپ logical ہی بات کرتے ہیں تو ہم اور زیادہ جو ہے نا چیزوں کو depth میں سٹڈی کر کے ان لوگوں سے بات کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی میری آپ کی اسپیس کے توسط سے یہی دعوت ہے کہ آپ اسلام کو پہلے سٹڈی کر لیں بہت اچھی دعوت ہے کریں دنیا ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک چیز سے نواقفیت رکھتے تھے but then with the time they change their heart I think but obvious example اس کی ہمارے ہوں کے جو یورمتن کلایورن ہیں یا یورمتن کلایور ڈچ پولیٹیشن ہیں بڑے ہی ایکسٹریم views رکھتے تھے اسلام کے بارے میں اور انہوں نے data اکٹھا کرنا شروع کیا اسلام کے خلاف کتاب لکھنی تھی انہوں نے تو اب اس سے پہلے انہوں کے جو view تھا وہ وہی تھا جو عام لوگوں کا بیسٹن ہو رہا ہے اسلام کے بارے میں تو اب جب انہوں نے کتاب لکھنا شروع کی تو وہ یعنی وہ قرآن کو وہ زہر کہتے تھے poison کہتے تھے تو کتاب لکھتے لکھتے وہ خود ہی مسلمان ہوں گے اور اب ہستے بھی ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کام شروع کیا تھا اسلام کے خلاف لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں کس بیوٹیفل ریلیجن سسٹم کے خلاف میں کام کرتا ہوں انہوں نے بھی کہ میں مسلم اس سے پہلے بھی ان کے ایک بولویچ ہیں تھے جو گیٹ وائلر کے سپورٹ ادھر گئے گیٹ وائلر اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہوں اس کو تو اس آدمی تو کوئی شرم بھی نہیں آتی ہے اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہوئے یعنی خلاف باتیں کرتا تو سب کا حق کا اس کو امائل نہیں کرتا لیکن اسلام کے خلاف باتیں کریں گے اسلام کے بارے میں وہ الفاظ کہنے جو آپ کسی بھی سبلیز جس کورس میں نہیں کہہ سکتے بحشی ترندے پرپریت اور اس طرح کی باتیں وہ تو آپ ایک ڈیمک ڈسکورس میں آپ نہیں کہہ سکتے so you have to be careful with those things because ایک ڈیقورم ہوتا ہے پرپلک پلیٹ فرم بات کریں لیکن اس آدمی کو کبھی ان چیزوں کا بھی انتہان نہیں رہا تھا تو ان کے بعد یہ دوسری آدمی ہیں اسی گروپ کے جو مسلمان ہوئے تو یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن میں سے ایک ادام آگے جانے کو تیار ہوں میں کہتا ہوں گا پہتراز بھی کریں کوئی بات نہیں ہے کوئیشو نہیں ہے so long as آپ اپنے سسن کو defend کر سکتے ہیں that is good enough for us to have a conversation باقی آپ مجھے گالی دیں that's okay آپ کی مائے پہنے میرے لیے آپ کی مائے پہنے ہیں میرے لیے اتنی اپنے احترام ہے کسی کی بھی ہے یا میرے اپنی ہے and that I will not join you at that level but what I will say is کہ اگر ہم واقع you know you have to understand this اگر آپ liberalism سے اور ایتیزم سے اگر آپ اتفاق رکھتی ہیں تو آپ liberalism اور ایتیزم کی best service یہ کر سکتے ہیں کہ اسے اقلی rational basis پہ لوگوں تک پہنچائیں you need to understand this کہ کوئی دنیا کا سسٹم گالی گلوچ سے لوگ اسے accepting کیا کرتے ہیں تو اپنا ہی بھلا کر لیں at least have a good conversation there is nothing wrong with that this is basically how it goes کہ میں تو امطور پہ ایسی ہی باتیں کہتا ہوں باقی جیسے لوگ کی اپنی برسنی ہے thank you very much indeed بہت مشکریہ آپ سب کا جو بہن بایت شریف لائے next time انشاءاللہ روزیز آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹوپک کے ساتھ ہم آپ کے حدود پر حاضر ہوں گے until that time thank you so very much indeed اللہ آپ سب کا حام یوناصر ہو السلام علیکم